بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور جو تباہی ہوئی ہے اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ فرمائے پوری دنیا اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پریشانی میں ہیں اور پاکستان کے تمام عوام ویسے بھی انسانیت کا جہاں بھی کئی مسئلہ ہو لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے لیکن ترکی اور شام کے ساتھ تو ہمارا بہت قلبی تعلق بھی ہے اور ہمیشہ ہر برے اچھے وقت میں ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اس لئے فواج پاکستان بھی ان کے خصوصی دستے وہاں پہنچے ہیں ریسکیو ٹیم میں پہنچی ہیں اور حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو ہم سے ہو سکے ہم کریں گے اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ الخدمت فانڈیشن کے سینئر افراد اس وقت وہاں پہنچ چکے ہیں اور جو ہماری ریسکیو ٹیم میں جو بھی کام کر سکتی ہیں وہ بھی وہاں پر گئی ہیں اور جو ہم تعاون کر سکتے ہیں وہ کرنے کی اپنے طرف سے کوشش کریں گے مشکل کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم ساتھ ہے ہم جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو ہم سے بن پڑے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اپنے مسئیبت زدہ بھائیوں کی خدمت کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کل سماعت کی گئی ان یو سیوں کی جن کے بارے میں اعتراضات تھے میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں چند یو سییں ایسی تھیں جن کو الیکشن کمیشن نے خود اپنے پاس ٹیک اپ کیا تھا ان کی تعداد چھے تھی اور ان یو سیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان پر ریزلٹ تو فارم الیون کے مطابق کچھ اور تھے اور آروں نے جو پہلا نتیجہ جاری کیا اپ انڈیکس اے اس میں نتیجہ کو تبدیل کر دیا گیا پہلے تو آروں نتیجہ دے نہیں رہے تھے اور جب دیا تو تبدیل کر کے دے دیا اور اس میں یہاں تک ہوا کہ ساڑھ سات ہزار ووٹ ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کے تھے اورنگی ڈاؤن میں اس ساڑھ سات ہزار کو تبدیل کر کے جس کے چودہ سو ووٹ تھے اس کو جتا دیا گیا نمبر بڑھا کے اور ساڑھ سات ہزار والے کو ہروا دیا گیا اور جو چودہ سو والے تھا وہ چوتھے نمبر پہ تھا اسی طرح ایک یو سی ایسی تھی جس میں پریزائیڈنگ افسر کی غلطی سے ایک اسٹیشن کا ریزلٹ اس میں ایڈ نہیں کیا گیا تھا ظاہر ہے وہ بعد میں پریزائیڈنگ افسر نے لکھے بھی دے دیا ہے کہ اس کو ایڈ کر لیا جائے اسی طرح سے ایک یو سی ایسی تھی جس میں واضح طور پر نمبر تبدیل کیے گئے تھے اور اس کے سارے جو فارم الیون ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ منگو پیر کی یو سی بارہ تھی اور انگی ٹاؤن کی زلہ ڈسٹرک ویسٹ کی یہ چار یو سیاں تھی تو اس طرح ہم نے وہ چھے یو سیاں خود الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے ہماری درخواست تو تھی لیکن اس درخواست پر ایکشن لے کر وہ اپنے پاس لی تھی اور ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ابھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی پاس اتنے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں طول پکڑ جاتا ہے معاملہ اور فوری انصاف لوگوں کو نہیں مل پاتا اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو سپیسیفائی کریں چھے یو سیوں کا فوری طور پر اب مسئلہ حل ہو جانا چاہیے اور جو بائیس تاریخ دی گئی ہے ٹھیک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لمبی تاریخ ہے یہ تاریخ جلدی ہونی چاہیی تھی اس لیے کہ اس وقت سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہنگ ہیں بالکل ایسی پڑی ہوئی ہیں اور پروسس آگے نہیں بڑھ رہا تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ بائیس تاریخ کو چھے یونین کمیٹیوں کا فیصلہ کیا جائے اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے چاہا تو جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق سو فیصد ایسی چیز ہے کہ جس میں دھانگلی کی ہے اور آروز کے ذریعے سے نتیجے کو تبدیل کیا گیا اس کے نتیجے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ یو سیز کی نمبر میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جماعت اسلامی اس وقت بھی پہلے نمبر پر کراچی میں موجود ہے ووٹوں کے لحاظ سے تو ہم کہیں آگئے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی تو میری الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ بائیس تاریخ کو سب سے پہلے ان چھے یونین کمیٹیوں کا فوری طور پر سماعت کر کے نتیجے کا اعلان کریں تاکہ اس سے ریلیف ملے لوگوں کو اور یہ بات پتا چلے کہ انصاف مل سکتا ہے ورنہ عملا یہ ہے کہ شہر میں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ کیا ہو گیا ہم نے تو آپ کو وڈ ڈالے اب اس کے بعد کچھ ہوئی نہیں رہا آگئے اور لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ماضی کے تجربات ایسے ہیں چند چیزوں کو چھوڑ کر زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں لٹکی رہتی ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ اس وقت وہ انصاف فرام کرے اور اپنی ساکھ کو بہتر بناے پھر اس کے بعد وہی اسی آتی ہیں جب آروں کے نتائج بھی تبدیل نہیں ہوئے تو انہوں نے ریکاؤنٹنگ کر کے نتیجے تبدیل کر دیئے تھیلے کول دیئے فارم اضافی ڈال دیئے اس میں بیلٹ اضافی ڈال دیئے کچھ کو ریجک کروا دیا ڈبل مورے لگا دی ظاہر ہے کہ یہ کیسی صورتحال تھی جو بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اور ایک جو کچھ بھی الیکشن میں ہوا اس کے بعد بھی دانگلی کا عمل جاری تھا تو اس عمل کو روپنے کے لیے بھی ہم نے درخواستیں دیں اور اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا اور جب یہ دیکھا پیپس پارٹی نے کہ یہ تو صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور جنون مینڈیٹ سامنے آنا شروع ہو جائے گا تو انہوں نے بیس کریٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو کنفیوز کرنے کے لیے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنی ہاری وی یو سیوں کی درخواستیں دینا شروع کر دیں کل بھی انہوں نے کوئی نودت درخواستیں دے دی ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی درخواستیں بھی اب بار میں آ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ایک عجیب سی فیضہ پیدا ہو گئی ہے خود اندرون سندھ کی بہت ساری شکایتیں موجود ہیں اس سے خود الیکشن کمیشن کو اندازہ کرنا چاہیے کہ صورتحال پورے الیکشن کے عمل کی کتنی خراب ہے اور لوگوں کو اتمنان نہیں ہو رہا ہے تو اب یہ کہنا کہ جناب جو ہار جاتا ہے وہ اپنا کیس لے کر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہوتی ہو لیکن آپ تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے آپ کمنٹس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر سکتے اندرون ایکشن کمیشن کا کام تفسرہ کرنا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور انصاف فرام کرنا ہے تو انہیں انصاف فرام کرنا چاہیے تو بجائے اس کے کہ پھر اور اگر اس کے نتیجے میں جنون طریقے سے انصاف فرام ہوگا تو پھر بعد میں اس کی بھی حصلہ شک نہیں ہوگی کہ اہر کوئی پہنچ جائے اور اسی طرح اس کی بھی حصلہ شک نہیں ہوگی کہ جو اپنی مرضی سے نتیجوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور آئندہ کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو آروز اور ڈی آروز کا مسئلہ ہے یہ خرابی اس لیے ہوتا ہے کہ پورا جو حکومتی عملہ ہے اس کے ماتحہ تفسران ہیں ان سب کو اس پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی مرضی سے حکومتیں ریزلٹ حاصل کرتی ہیں اگر جیڈیشری ہو تو اٹلیس وہاں یہ کام جو ہے وہ کم خراب ہونے کا امکانات ہوتے ہیں اور انفلوئنس کے امکانات کم ہوتے ہیں تو جیڈیشری پر مشتمل آروز بننے چاہیے ہمارا یہ مطالبہ ہے تو اس لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چھے یو سیز پھر اس کے بعد جو جنون شکایت جو ری کاؤنٹنگ کی ہیں اس کو اگلے دن لیا جائے اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ چیزوں کو ٹیک اپ کر کے فیصل کرنا چاہیے سیٹل کرنا چاہیے ورنہ یہ بکٹی یہ ابھام یہ کنفیوجن موجود رہے گا جو کسی بھی لحاظ سے نہ پاکستان کے عوام کے لیے نہ ڈموکریسی کے لیے اور نہ الیکشن کمیشن کے لیے اچھا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں پندرہ جنوری کو اور آج تاریخ ہو گئی ہے آٹھ فروری تین ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں تین ہفتے سے زائد میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ گیارہ یونین کمیٹیوں کا فوری طور پر الیکشن شیڈول کا آراؤنسمنٹ ہونا چاہیے تھا جب تین ہفتے گزرنے کے بعد وہ گیارہ یونین کمیٹی ہیں جہاں چیئرمن وائس چیئرمن کے انتخاب نہیں ہوئے ہیں کسی کے انتقال کی وجہ سے کینڈیڈیٹس کے جب الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر رہا تو یہ بات لوگوں میں اشتباہ پیدا کرتی ہے شک پیدا کرتی ہے اور یہ اس شک کی وجہ سمجھ میں آتی ہے یعنی کوئی بھی آدمی جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنے اس شک کو کہ الیکشن کمیشن کیا حکومت کی معاونت کر رہا ہے جو اعلان نہیں کر رہا کیا وجہ ہے وہ زمنی انتخاب جو قومی اسمبلی کے ہیں جس کا کسی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے اس میں تو آپ نے کہا کہ چونکہ قانون ہے اور ذابطہ ہے اس لیے آپ نے مقررہ وقت سے پہلے ہی انانس کر دیا جتنا آپ آگے کر کے انانس کر سکتے تو اس سے بھی پہلے انانس کر دیا اچھا کیا آپ نے کر دیا ہوگا اپنے قانونی تقاضے کو پورا کیا وہ الگ بات ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اس زمنی انتخاب کا یا قومی کے ہو رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ ایک علیدہ سوال ہے لیکن آپ نے کیا تو پھر الیکشن کمیشن گیارہ یوسیوں کا انتخاب کیوں نہیں کرارا یہ ہماری جائز بات ہے جب اس جائز بات کو الیکشن کمیشن نہیں سنے گا تو قانون میں آئین میں مراسلے بھیجنے ہوتے ہیں بھیج دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے آئین ہی حق ہے اور یہ صرف پارٹی کا حق نہیں ہے یہ ان عوام کا حق ہے جنہوں نے منڈیٹ دے کر یہ چاہا ہے کہ پروسس آگے پڑھے تو اس لیے میں نے پرسوں کہا تھا کہ دو دن تک ہم دیکھیں گے اگر گیارہ یونین کمیٹیوں کے زمنی انتخاب کا اعلان نہیں کیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے ہم احتجاج کریں گے گیارہ فروری کو الیکشن کمیشن پر ان گیارہ یونین کمیٹیوں کے زمنی انتخاب کے شیڈول کے اعلان کے لیے اور یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام الیکشن کمیشن کے خود کرنے کا ہے وہ ہمیں دھرنے دے کر کیوں کرنا پڑتا ہے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دھرنے کیوں دیتے ہیں بھئی ہم تو نہیں دینا چاہتے دھرنے آپ کام کریں آپ انصاف کریں آپ اپنے پورے سسٹرم کو دھانلی سے پاک کریں آپ حکومتی انفلینس سے اس الیکشن کو آزاد کریں آپ جب اچھا کام کرتا ہے الیکشن کمیشن تو کیا ہم تعریف نہیں کرتے کیا یہ گواہ نہیں ہے کہ ہم نے مسرسل یہ بات کہی کہ اس الیکشن کو منقد کرانے میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن اف پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے ایک طرف جماعت اسلامی تھی دوسری طرف حکومت تھی اور تمام پارٹیاں تھی لیکن الیکشن کمیشن نے الیکشن منقد کروایا ہم نے اپریشیٹ کیا جب الیکشن میں گڑھ بڑھ ہوگی تو ہم واضح کریں گے یہ ہماری حق ہے اور ہمارا فرض ہے اگر ہم صرف اس بنیاد پہ کہ آپ نے ہمیں بڑا احسان کیا اور الیکشن کروا دیا تو باقی جتنے بھی خراب معاملاتیں کہ ہم اسے نظرانداز کر دیں پھر ہم تعریف نہیں کرتے رہے آپ کی بھائی کیوں صحیح کام کریں گے تعریف کریں گے غلط کریں گے نشاندہی کریں گے پھر ٹھیک نہیں کریں گے احتجاج کریں گے قانونی جنگ لڑیں گے آئینی جنگ لڑیں گے جمہوری جنگ لڑیں گے کوئی ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتا تو اس لیے کمنٹس دینے کے بجائے ہمارے معزز ارکان کو جو بھی الیکشن کمیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے حصے کا کام کریں اور انصاف فرام کریں ہماری غلطی ہے تو بتائیں اسی طرح دوسرا مسئلہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو یونین کانسل ہیں جس میں انتخاب ہو گیا کانسلرز کے انتخاب بھی ہو گئے اب ان کو کام کرنے کے لیے پروسس کو آگے کیوں نہیں بڑھائے جا رہا یہ کسی بات یہ قانون کہاں اس بات کو رکھتا ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ نی صاحب جب پورا کا پورا آگے ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم بھئی یونین کمیٹیوں کے چیرمن وائس چیرمن کانسلرز کے حلف لیں جو ریزرف سیٹس ہیں اس کے انتخاب کرائیں جن ٹاؤنز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان ٹاؤنز کو کلیر کریں وہاں پر انتخاب کرائیں تاکہ لوگوں کے کام شروع ہو پروسس شروع ہو جب اتنے لمبے چوڑے چکر کے بعد پروسس ہوگا تو پھر حکومت کہے گی کہ ابھی تو دفتر نہیں بنا ابھی تو یہ نہیں ہوا ابھی تو گاڑیاں نہیں آئیں ابھی تو ڈیولیشن نہیں ہوئی ابھی تو پچیس ٹاؤن بنے تو پچیس افسر نہیں مل رہے ہمیں پتا ہے کہ یہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام آگے پڑے یہ اپنے ایڈمیسٹریٹروں کے ذریعے سے ہی معاملات کو چلانا چاہتے تھے اور اس میں پارٹیوں کا تعاون ان کو حاصل تھا یہ تو ہم نے جنگ لڑی ہے اور اس کے نتیجے میں انتخاب ہوا ہے اور جب انتخاب ہوا ہے تو کراچی شہر کو میئر سے اپنے منڈیٹ سے محروم نہ کریں ٹاؤن کے چیرمن وائس چیرمن سے محروم نہ کریں یونین کمیٹیوں کے چیرمن وائس چیرمن اور کانسلنوں سے محروم نہ کریں کام ہونے دیں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے نمائندے اوت لیں اور کام شروع کریں اس لیے الیکشن کمیشن اس پروسس کو کیوں نہیں آگے بڑھا رہا تو دو پروسس ایسے ہیں جس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ایک گیارہ یونین کمیٹیوں کا آپ زمن انتخاب کا اعلان کریں گیارہ تاریخ سے پہلے ہوگا ہم احتجاج نہیں کریں گے اگر دھرنا اچھا نہیں لگتا ہم دھرنا نہیں دیں گے آپ تین دن میں اعلان کر دیں چلے ہم نے پھر تین دن دیں دیں آپ کو لیکن نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے اور پھر وہاں بیٹھ کر ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس احتجاج کو کس حد تک لے جانا ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے کراچی کے عوام کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں پیپس پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمارا منڈیٹ تسلیم کرے دیکھیں جو آپ کا جنور منڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم کیوں کہیں گے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑا آپ کو جتنا ووٹ پڑا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ نے حلقہ بندیوں میں جو کچھ کیا وہ آپ کو نہیں پتا ہم نے اس کو بھی کراچی کی خاتل ورنہ آپ پانچ سال اور انتخاب نہیں کرانا چاہتے تھے آپ ایمکیوم کے ساتھ مل کر پہلے بھی چھ سال یہ کام کرتے رہیں کہ پہلے خرابیاں پہلے کرتے ہیں اور ان خرابیوں کو سامنے رکھ کر انتخابی نہیں ہونے دیتے ہیں اور ابھی بھی آپ یہی کام کر رہے تھے جب ایمکیوم کو ہلقہ بندیوں ٹھیک کروانی تھی وہاں وزارتوں پہ بک رہے تھے اور جب انتخاب ہونے لگا تو ہلقہ بندیوں کو سامنے لے آتے ہیں جب انتخاب میں پتا چل گیا جماعت اسلامی نے سوئپ کر دیا اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ ووٹ لیے تو اب آپ کو پریشانی ہے آپ کہتے ہیں انتخابی ختم ہونا چاہیے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو زمنی انتخاب ہوا ہے یہ جو بلدیاتی انتخاب ہوا ہے اس بلدیاتی انتخاب میں تو ووٹ بہت کم پڑھیں یقیناً کم پڑھیں اس لیے کہ آخری گھنٹے تک آپ لوگوں نے سازشیں کی ہیں یہ اگر آپ ایک ہفتہ دے دیتے کراچی کے لوگوں کو جس میں کنفیشن نہیں ہوتا اور انتخابی مہم چلتی یہ چالیس پچاس فیصد سے زیادہ کاسٹرنگ ہوتی ہے قومی انتخاب کے عام انتخابات کی طرح لیکن اس کے باوجود اگر بیس سے پچیس فیصد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا میں سلام پیش کرتا ہوں یہ ابھی زمنی انتخاب ہوا تھا لانڈی میں این اے ٹو فورٹی میں جس پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے گیارہ آزار ووٹ بھی نہیں تھے ان کے گیارہ آزار ووٹ بھی نہیں تھے ساڑھے دس آزار ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے تھے اور دوسری پارٹی کے بھی کچھ کم تھے اور اس تیسری پارٹی کے بھی پانچ سی آزار آٹھ آزار تھے اس طرح سے کامیاب ہو گئے تھے صرف جماعت اسلامی کی ایک یونین کمیٹی جو شادمان ٹاؤن اور جے بلوک نورت نظر آباد کی اس میں نو آزار ووٹ لے کر ہمارا نمائندہ کامیاب ہوا ہے میری سیٹ پہ ساڑھے چھ آزار ووٹ لے کر ہم کامیاب ہوئے ہیں سات آزار ووٹ لے کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں میں نے جس اورنگی ٹاؤن کی بتایا آپ کو یوسی اس میں ساڑھے سات آزار ووٹ ہم نے حاصل کی ہیں فیڈل بیئریا میں ایسی کتنی سیٹیں جس میں ہم نے چھ آزار سات آزار ووٹ حاصل کی ہیں نورت نانوات میں تو یہ ہوا ہی ہے یہ سوسائٹیز کی سیٹیں ہیں خود یہ سیف فائپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پچھلے بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے اس سیلانڈی ٹاؤن کی جس یونین جس اینے پر گیارہ ہزار ووٹ بھی لے کر نہیں لے سکے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے اس پہ آٹھ سے نو پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی تھی اور اس والی اینے کو نکالنے تو ہمیں کم از کم جو ہے پچاس ہزار کے قریب اس پر ووٹ ملیں تو آپ بتائیے مجھے تو یہ ایسی باتیں کرنا چھوڑیں اور الیکشن ہو گیا ہے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے جو جنون چیز ہے اس کو تسلیم کیا جائے پیپلز پارٹی اپنے اندر یہ حصلہ پیدا کرے کہ جماعت اسلامی جیت چکی ہے ان سے زیادہ سیٹیں لے چکی ہے ان سے کہیں زیادہ ووٹ تو لے ہی چکی ہے تو یہ حصلہ پیدا کرے کہ اب وہ زبردستی الیکشن کمیشن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کو خراب ہونے سے بچائے میں پھر دور آ دیتا ہوں چھے یونین کمیٹی کو بائیس ساریخ کو فیصل کیا جائے اس کے بعد جتنی شکایتیں ہیں اس کو ایک ایک یو سی کو لے کر دو تین دن کے اندر اس کو مکمل کیا جائے یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر گیاریہ یونین کمیٹیوں کا آج کل اعلان کر دیجئے آپ اس میں کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے صرف گارہ یونین کمیٹیاں ہیں فوج لگائیے آپ الیکشن کمیشن کا عملہ لگائیے ان آروز ڈی آروز سے ماری جان چھوڑائیے جو حکومت کے نمائندے بن کر کام کرتے ہیں اور اس طرح ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا الیکشن کرا دیں خود پتہ چل جائے گا منڈیٹ کس کے پاس ہے اور پھر جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں ان جو کامیاب ہو چکے ہیں اور جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کا عوض لیجئے تاکہ لوگ نشلی سطح پر کام کرنا شروع کریں یونین کمیٹیوں میں اور اسی طرح سے ٹاؤن میں میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی نے پیپلز پارٹی کو منڈیٹ دیا ہے آپ ایک حمد کریں اور قانون میں ایک تبدیلی کریں ایک کلاوز صرف باقی باتیں بعد میں اور یہ کریں کہ میر کا انتخاب ڈائریکٹ ہوگا اور آجائے پیپلز پارٹی اور آجائے تمام جماعتیں اور کر لیں مقابلہ جماعت اسلامی سے کرا دیں کراچی کے تمام ووٹرز کا پندرہ دن دے دیں صرف الیکشن کی مہم چلانے کے لیے اور کرا لیں الیکشن کہ میر کا انتخاب عوام برائراز کریں گے پتہ چل جائے گا آپ کا منڈیٹ کہاں ہیں اور دوسروں کا منڈیٹ کہاں ہیں تو اس طرح کی باتیں نہ کریں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ووٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں الیکشن کمیشن میں درخواستیں آ رہی ہیں پانچ بجے تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا لیکن پانچ بجے کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دھرنے کیوں دینے پڑتے ہیں اس کی یہ دینے پڑتے ہیں کہ رات تین بجے تک فارم گیارہ نہیں دے رہے تھے لوگ فارم بارہ نہیں دے رہے تھے کیا چیف الیکشن کمیشنر نے اور سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اور میمبرز نے یہ نوٹیفکیشن اسی دوران میں جاری نہیں کی ہماری درخواستوں پہ کہ اگر کسی نے نہیں دیا پریزائیڈنگ افسر نے تو ہم کاروائی کریں گے یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی تھی اگر ہم دھرنے نہ دیا ہوتے ہم پریزائیڈنگ افسروں کے پاس نہ کڑے ہوئے ہوتے تو یہ پورے منڈیٹ کو کھا جاتے تو دھرنے دینا ہمارا حق ہے اور کراچی کے منڈیٹ کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا لیکن آپ اگر انصاف فرام کریں گے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے تو ہم ہی اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تعریف کریں گے لیکن آپ کروائیے اور اس کے نتیجے میں اپنی ساکھ کو باہل کیجئے بہت شکریہ نہیں اصل میں ایمکیوم اب جو احتجاج کر رہی ہے یہ احتجاج اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب وہ ریجیم چینج کے موقع پر زرداری صاحب چودری پروے زلائی صاحب عمران خان صاحب اور مولانا فضل ریمان صاحب شہباز شریف صاحب سب بہدر عباد آ رہے تھے اس وقت اتنی ویلیو تین کی اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کرا دیں ہمارا تو وہ کام ہو جاتا اس وقت تو اس وقت تو انہوں نے وزیر حاصل کر لیے گورنر حاصل کر لیے ایڈمیسٹریٹر حاصل کر لیے اور اس کے بعد ریجیم چینج میں پورا حصہ ڈال دیا ملک افرہ تفریق کا شکار ہو گیا انتشار کا شکار ہو گیا یہ کس کے ذمہ جاتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے سب دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی سرہ ملتا ہے تو آپ نے کراچی کے منڈیٹ کی یہ توہین کی نہ کہ اپنا ووٹ بیچا کراچی کے منڈیٹ جو بھی تھا آپ کے پاس آپ نے بیچا اور بیچنے کے بعد کراچی کے لیے آئین کی آرٹیکل ون فوٹیے کے مطابق اختیارات لیے کہتے ہیں الیکشن اب وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور بلانے کے بعد منظور کرا لیجئے تمام اختیارات منتقل کر دیجئے کیوں نہیں کیا یہ کام اور کیوں نہیں کیا یہ کہ آپ وہ نوٹیفکیشن کینسل کرواتے اس وقت تو سب تیار ہو جاتے ہیں اس وقت تو یہ بلکل ابتدا تھی سب صحیح جب آپ نے وہ کام اس وقت نہیں کیا تو پھر انہی علقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر آپ نے الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوشش کی لا محدود مدت کیلئے ملتوی کرانا چاہتے تھے یہ لوگ کسی بھی طریقے سے بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتے تھے اور جب بالکل آخری گھنٹے تک کام کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی تو انہوں نے الیکشن سے بائیکارٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا دیکھیں دوہزار پندرہ میں حلقہ بندیاں صحیح تھیں کیا کیا یہ جس زندہ انتخاب قومی سمبلی کے لڑ رہے ہیں یہ حلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں کیا کراچی کی جو نمائندگی ہے قومی سمبلی میں اور صوبائی سمبلی میں وہ یہی بنتی ہے جتنی نمائندگی دی گئی ہے پیتیس سال سے یہ اقتدار میں ہے پیتیس سال سے ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں انہوں نے اس مردم شماری کے اوپر اس میں کیوں نہیں کام کیا بلکہ انہوں نے تو پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر منظوری دی تھی اس کابینہ میں اور منظوری کے بعد مردم شماری لیگلائز ہو گئی تھی جسٹیفائیڈ ہو گئی تھی تو اس لیے بجائے اس کے کہ یہ تنقید جماعت اسلامی پہ کریں یہ تنقید تو خود انہیں اپنے اندر تراش کرنی چاہیے اور اب تو ان کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ جو الیکشن کروانا چاہتے تھے ان کا موقف میں تبدیلی کیسے آ گئی ہے تو ان کا مرجر ہوا ہے نا تو جو پارٹی انتخاب میں حصہ لے رہی تھی اور وہ جب انتخاب التوا ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت التوا کے وقت یہ کہا تھا کہ التوا نہیں ہونا چاہیے تو اب وہ اس پارٹی میں چونکہ آ گئے ہیں تو لہٰذا وہ موقف بیاند کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ عوام کو معلوم ہے کہ کس پارٹی کا کیا رول ہے اور اسی لیے لوگوں نے اتنا ایک رخ بنا لیا ہے اور اس رخ کے مطابق لوگوں نے اپنا منڈیٹ دیا ہے جماعت اسلامی کو اور انشاءاللہ ہم اس منڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اس کے مطابق لوگوں کی خدمت بھی کریں گے تو مجھے تو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے یہ تو کریں اعتجاج کرنا تو ہر ایک کا میں نے ابھی اتنا لیکچر دیا آپ کو اعتجاج کرنا تو ہر ایک کا حق ہے لیکن جب کوئی آدمی اعتجاج کرتا ہے جب کوئی پارٹی اعتجاج کرتی ہے تو اس کے سامنے سوال آ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ سوال میں نے کیے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب میرے خیال ہے وہ پہلی تقریر میں دیں گے کہ ریجیم چینج کے موقع پر کراچی کا منڈیٹ فروخت کیا وزارتیں حاصل کر لیں لیکن کراچی کا کوئی حق حاصل نہیں کیا اور یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا 35 سال میں بار بار ہوا ہے پچھلا جو تھا 2009 سے 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا تھا اس پوری مدت میں پیپس پارٹی کے ساتھ حکومت میں وفاق میں بھی تھے صوبے میں بھی تھے اور گورنر تو اس کے بعد بھی ان کے رہے تھے 2013 کا آرڈیننس آیا تھا جس میں ہماری تمام اختیارات چھن گئے تھے اس کے بعد بھی یہ حکومت میں رہے تھے تو پہلے ان سوالوں کا جواب دیں پھر لا محدود کیا جتنا چاہیں دھرنا دیتے رہیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے بس ہم دیکھیں اسی وقت فیصلہ کریں گے میں جو توقع ہے کہ یہ صرف احتجاج یہ مس سمجھے الیکشن کمیشن کے ہم تھریٹ دے رہے ہیں تھریٹ نہیں ہے ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں یہ تھریٹ نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم چیخیں گے آپ اگر ہمیں حق نہیں دیں گے تو ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں چیخنے کا حق رکھتے ہیں اور آئینی طور پر رکھتے ہیں اس لئے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کر دیں اعلان تو ہمیں احتجاج نہیں کرنا پڑے گا